بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھٹنی بنے گی ہماری مزیدار سی اور یہ پیاس کریلوں میں جائے گا اور یہ جو ٹوماتر ہے یہ ڈوائٹ ہو جائیں گے کریلے میں اور قطو میں گیس چلی گئی تھی پروسیس سارا رک گیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کریلے جب فرائی ہوئے ہیں براؤن ہوئے ان کو نکال لیا ہے اب اسی گھی میں میں نے پیاس شامل کر لیا ہے تو پیاس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں جناب یہ ہمارا سموت سا لیسندر کا پیسٹری ہو چکا ہے تو اس میں ہم چکن شامل کر کے تھوڑا سا فرائی کریں گے اس میں تھوڑا سا ثابت مسالے کھڑے جو ہمیں شامل کر دیں گے جس میں لونگ ہے کالی مرچ ہے اور 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 یہ پیاس دیکھ سکتے ہیں کریلوں کا ہاں جی جناب زیرہ ہے دالچینی ہے سارا کچھ ہے اور یہ اس کی سپائس ہے نمک مرچ حلدی گرم مسالہ کسوری میتھی سارا کچھ جو ہم نے اٹھا ٹائم اس کے اندر شامل کر دیا کلر چیک کریں ماشاء اللہ سے اور یہ ہم نے ٹوماتر بھی اس کے اندر شامل کر دی ہیں تقریباً ڈھائی ٹوماتر ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس میں بھی ہم سپائس شامل کریں گے اس کی سپائس دیکھ سکتے ہیں نمک مرچ حلدی سوکا دنیا ایک پینچہ جوائن اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ ہم نے شامل کیا ہے یہ شامل کر کے ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اس میں تقریباً کیونکہ بھنڈی اور کریلوں میں ٹوماتر تھوڑا سا زیادہ پڑتا ہے تو اس میں تقریباً میں نے تین سے اوپر ٹوماتر ڈالے ہیں اور جناب یہ چیکن کو سات ہم اچھی طرح سے بھونتے جائیں کہ ٹوماتر شامل کرنے کے بعد اور دوسری سائٹ پہ ہم ساتھ میں کوئر کام بھی کر رہے ہیں یہ جناب دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہم نے اپنا پروسیس جو تھا تھوڑا سا دھورا چھوڑ دیا تھا اس دھورے پروسیس کو بھی آپ کو شو کروا دیا ہے تو یہ چٹنی ساتھ ہم نے تین سے ریڈی کر لی تھی کہ لیسن سوری پدینہ دھنیا سبز مرچے ٹوماتر شامل کر لیا یہ امبلی ہے چارٹ مسالہ ہے سوکا دھنیا ہے زیرہ ہے اور نمک یہ چ بہت ہی مزیدار سی جو بزاری چٹنی آپ کھاتے ہیں کھٹی سی جو شوار میں جو کراچی پراتھا کے اندر ہوتی ہے یا بابا تی کشب پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کھٹی سے ہمیں چٹنی ملتی ہے یہ بلکل وہ ٹیسٹ ہے ہمارا چٹنی کا یہ ہم نے جناب گرینڈر اپنا چلا لیا ہے اور یہ ہماری دیکھ سکتے ہیں تمام مٹیریل جو اچھی طرح سے ریڈی ہو رہا ہے جب تک گیس کی تھی تب تک میں نے یہ چٹنی کا کام جو تھا وہ ختم کر لیا تھا د دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر دیکھیں معاشرہ سے اور اس کا ٹیسٹ آوٹ کلاس اور جناب ادر آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے پیاس کے اندر تمام مسالے جو شامل کر لیے تھے سپائسز جو ہے میری اور اب اس کے اندر میں نے کریلے بھی شامل کر لیے اور اس کو میں اچھی طرح سے چمچ چلا کے دم پر رکھوں گی سپائسٹ ایسا کہ میں ہر دفعہ کہتی ہوں ٹو ٹیسٹ آپ لائٹ کھاتے ہیں لائٹ رکھ لیں تیکھا کھاتے ہیں تو تیکھا رکھیں تو چمچ چلانے کے بعد میں اس کو دم پر ر سلو کر دیا ہے دم کے لیے اور اب اس کے ہم کور کر دیں گے لٹ کے ساتھ بہت پرابلم ہوا بہت مسئلہ پیش آیا کیونکہ آج جمعہ رات ہے قتم کی روٹی بھی دینی تھی اور ڈیڑھ بہت گیا تھا دو بجے کیس چلی جاتی ہے تو چمچ اچھی طرح چلانے کے بعد چکن میں جناب شامل کر لیتے ہیں قدو یہ بظاہر جب کھانا بن جاتا ہے تو بس یہ اتنا سا یہ اتنا سا پروسیس نہیں ہوتا پیاس کٹنگ لسن ادر کوٹنا اور سارا کچھ جو ہوتا ہے سبزی بنانا تو ساتھ ہی ہم نے ایک اور کام کر لیا سویڈیش بھی تو بننی ہے نا یہ ہم نے چینی ڈالی ہے تیرہ چمچ ایک کپ چینی یہ بنیں گی کیا میٹھی سیمیا ہماری جناب اور میں نے ساتھ میں اس میں ایک الائچی ڈالی ہے اور اس کا پانی جو وہ بوائل ہو رہا ہے ساتھ میں اچھی تھی کہ اسے ساتھ ہم جو قدو گوشت ہے اس کی بنائی کر رہے ہیں پہلے ہم نے چکن کو اچھی طرح سے بون لیا تھا ہم قدو بھی ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے براؤن کر رہے ہیں اتنا جو پروسیس ہے اس میں برطن بھی اتنے بنتے ہیں چاہے آپ ایک بندہ ہو چاہے آپ دس بندے ہو جب کھانا بنتا ہے ٹائم اس کا وہی ہے تو اس کو اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد مجھے جتنا پانی چاہیے تھا میں نے اس میں ڈال لیا ہے اس کو میں ویٹ لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے چکن نہیں گلایا تھا قدو ڈال کے اس کے ساتھ میں چکن کو لگایا ہے تاکہ قدو بھی اچھی طرح سے گل جائے اور چکن جو ہے وہ بھی ساتھ میں ہو جائے گا اور ایک دفعہ سے ہم اپنے ق ریلوں کو بھی چک کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں میرے ساری کڑائیوں کا کیا حال ہو رہا ہے اور برطن دیکھ لیں ہمارے کتنے بارے میں ان کو سابن لگایا تھا بھی ساتھ ساتھ میں برطن جو ہے وہ بھی واش ہو رہے ہیں تو یہ جو کڑائیوں کا حال ہو رہا ہے یہ میری بھانجی ماشاء اللہ سے بڑی ہو رہی ہے تو اس کے کارنامیں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی اور چمچ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ نانسٹک میں نانسٹک کا چمچ ہوتا ہے تو یہ سوئیہ میں نے گھی میں شامل کر لی ہیں ان کو ہ ہم تھوڑا سا براؤنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے جو سیرہ اس کا تیار کیا ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے تو لیکن ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے اگر بچے کوشش کر رہے ہیں انہیں آنی چاہیے لیکن بچوں کو ساتھ میں یہ طریقے بھی ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا جو چیز اس چیز کے لیے اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے دیکھیں ان کا کلر چینج ہو رہا ہے اور چینج ہو چکا ہے اور میں نے اس میں پانی شامل کر دیا اور اس میں مننگیری بچتھی وہ بھی دھوکی شامل کر اور جسی اس کا پانی ڈرائ ہو گا اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے دھم پے رکھوں گی تو یہ دیکھیں کہ جھٹ پڑ سی آج ٹائم ٹیکنگ چیزیں تھیں برتنوں والی کھلاروں والی اور چھوٹی چیزیں تھیں دنیا بننا تھا پدینہ بننا تھا کدو چھیلا جانا تھا کریلے جو ہیں وہ کٹنگ ہونے تھے ان کو نمک لگنا تھا بلا 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 کتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے ہانڈی ہی تو ہے ایک ہے یہ دو ہیں یا دس ہیں ہانڈی ہی تو ہے بیٹا کھلارا تو اتنا ہی پڑتا ہے اور جناب ہم نے ان کو لٹ پے کور کر دیا لٹ کے ساتھ لٹ پے کور نہیں کیا لٹ کے ساتھ کور کیا ہے اور جب آپ یہ چیک کر لیتے ہیں کریلے گوشت ہمارے ریڈی ہو گیا اور سب بس میرے آپ کو معلوم نا کہ سب بس مرچ کے بغیر میری ہانڈی جانا وہ پوری نہیں ہوتی آپ میں نے بند کر دی تھی لیکن میں نے سب بس مرچ رکھ کے اس کو لٹ کے ساتھ کور کر دیا تو اسی کشپو ٹیسٹ اس میں چلا جائے گا اور جناب یہ قدو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ نام ہمارا قدوج کا سال ہون جا وہ بھی ریڈی ہو چکا تو جناب یہ ہماری آج ہی جھٹ پٹ میں بننے والی ریسپیز تھی بھاگتے دورتے ہوئے ہم نے آپ کے لئے ویڈیو تیار کی بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی امید کرتی ہ پسند آئی ہوگی جلد ہی ملتے ہیں ریسپی کے ساتھ اچھی ویڈیوز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ